حال ہی میں شادی کے بندھن میں بدنے والی ادھاکارہ مائرہ خان نے اپنی شادی سے قبل مائیوں اور دعا کی تقریب کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے مائرہ خان نے اپنے دیرینہ دوست سنتکار سلیم کریم سے دو اکتوبر کو پنجاب کے سہتی مقام مری میں شادی کی تھی اور شادی کی موقع پر ادھاکارہ کے بیٹے اسلان بھی ان کے ہمرا دکھائی دئیے تھے مائرہ خان کی یہ دوسری شادی تھی اس سے قبل انہوں نے پہلی شادی دو ہزار ساتھ میں علی اسکری سے کی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا ازلان ہے مائرہ کے شادی کی تقریبی تصاویر اور ویڈیوز پاکستان سمیت بھارت میں بھی کافی وائرل ہوئی تھی جس کے بعد دونوں ممالک کے بداہوں کے جانب سے مبارک بات کے پیغامات بھیجے گئے شادی کی تصاویر کے بعد مائرہ خان نے شادی سے قبل ہونے والی رسم مائیوں اور دعا کی تقریب کی خوبصورت تصاویر شیئر کی ہیں ادھاکارہ سفید رنگ کے چوڑی دار پچامے کے ساتھ گورڈن کڑھائی والی خوبصورت کمیز میں دلکش دکھائی دے رہی ہیں جبکہ مائیوں کی تقریب میں انہوں نے ڈیزائنر زارہ شاہ جہان کے جوڑے کا انتخاب کیا سبز رنگ کی کڑھائی اور نارنجی رنگ کے خوبصورت فراک کے ساتھ سر پر ڈوبٹا لیے مائرہ خان خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں تمام تصاویر میں مائرہ پندے ہوئے بال اور انتہائی کم میکپ کے ساتھ بہت دلکش اور خوبصورت نظر آتی ہیں ادھاکارہ نے کیپشن میں لکھا کہ میری والدہ کی یہ ایک خواہش تھی کہ وہ میری شادی کا آغاز دعا کے ساتھ کرے میری خوبصورت امہ جو ویلچئر پر ہیں لوگ سمجھتے تھے کہ وہ میری شادی میں کچھ نہیں کر سکتی لیکن یقین مانے وہ بہت کچھ اور سب کچھ کر سکتی ہیں مائرہ خان نے اپنی والدہ سے متعلق مزید کہا کہ انہوں نے بیٹھے ہوئے گھر کی تمام ڈیکوریشنوں تیاریے کی اور وہ وقت پر تیار بھی تھی ایسے والدین ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اداکارہ نے مزید کہا کہ دعا کے بعد میری بچپن کے دوستوں نے میری مائیوں رکھی ایسی دوستوں کے لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جنہیں میں اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی ہوں مائرہ خان نے یہ بھی لکھا کہ میں نے نیچے جانے سے قبل اپنی نانی اور دادی کے لیے موتیا کے پھول لے کر کانوں میں پہنی بالیوں میں ڈال لیے تھے